موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی اور آپ کو شہید کرنے والا جو شخص ہے اس کے بارے میں چند ایک باتیں آپ سے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں حضرت امام حسن بسری رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان جمعے کے دن تشریف لائے اور خدبہ جمعہ دینے لگے اس دوران بائیں جانب سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا میں آپ سے کتاب اللہ کا سوال کرتا ہوں حضرت عثمان نے جواب دیا کہ تجھ پر افسوس کیا تیرے پاس اللہ کی کتاب نہیں ہے حسن بسری بیان کرتے ہیں کہ پھر حضرت عثمان نے ایک آدمی کو حکم دیا تو اس شخص نے اسے اس کام سے منع کیا اس پر ایک آدمی اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور ایک دوسرا آدمی اس کے ساتھ بھی کھڑا ہو گیا پھر ایک آدمی اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور ایک دوسرا آدمی اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور یوں کرتے کرتے ایک بھیڑ لگ گئی اور اتنے زیادہ لوگ ہو گئے اور ایک دوسرے کو کنکریاں مارنے لگے اتنی زیادہ کہ مجھے لوگوں کے چہرے بھی نظر نہیں آ رہے تھے گویا کہ میں آج بھی اس شخص کو دیکھ رہا ہوں جس کے پاس قرآن مجید تھا اور اسے امہات المومنین میں سے کسی ایک نے بھیجا تھا وہ مسجد کی دیوار پر چڑھا اور لوگ ان کو پکار کر کہنے لگا خبردار یہ قرآن تمہیں اس کام سے منع کرتا ہے جو تم کر رہے ہو اور یقینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص بیزار ہیں جو اپنے دین میں تفریق ڈالے اور کئی گروہ بنا لے اب اس روایت کو تاریخ المدینہ المنورہ میں ذکر کیا گیا ہے اور اس کی اصناد درجہ صحیح کو پہنچتی ہیں پھر تاریخ دمشق میں بھی یہ واقعہ آتا ہے علاوہ عزیز سقہ تابعی امام حسن بصی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے قاتلین عثمان کو دیکھا کہ انہوں نے لوگوں کو اس قدر کنکریاں ماری اوپر لوگوں کا ایک جمع غفیل تھا اس کے درمیان وہ کھرے ہوئے تھے بہرحال کہتے ہیں کہ اس دوران میں امہات المومنین میں سے کسی کے حجرے سے قرآن بلند کیا گیا اور کہا گیا کہ اسے ہر وہ شخص جانتا ہے جو اس عمر سے آگاہ ہے کہ محمد ہر اس شخص سے صلی اللہ علیہ وسلم بیزار ہے ہر اس شخص سے جو اپنے دین میں تفریق ڈالے اور کئی گروہ بنالے تو اس قول کو بھی تاریخ المدینہ المنورہ میں اور اس کی بھی سنات درجہ صحیح ہوئے پھر تاریخ دمشق میں بھی آتا ہے اسی طرح حضرت عثمان غنی کے قاتل کس قدر آخرت کے انجام سے بلکل اندھے ہو چکے تھے کہ خود ہی اپنے قاتل ہونے کا اعلان کر رہے ہیں تو اسی لیے کتابوں میں ایک بہت ہی صدوق تابعی ہے یہ ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ہیں ان کے مولا ہے تو وہ بیان کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رائیت قاتل عثمانہ کہ میں نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل کو دیکھا ہے رجلاً اسود من اہل مصر وہ ایک سیاہ رنگ کا مصری تھا جسے جبلہ کہا جاتا تھا اور وہ بیت خلافت میں اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے یا پھیلائے ہوئے اعلان کر رہا تھا یا اس کو پھیلائے ہوئے اعلان کر رہا تھا یہ جو روایت ہے اسے مسند علی بن الجعد میں روایت کیا گیا ہے اس کی اسناد حسن لی ذاتی ہی ہے اسی طرح یہ طبقات ابن سعد میں آتی ہیں اس میں بھی اس کی اسناد درجہ حسن لی ذاتی ہی ہے پھر تاریخ دمشق میں بھی اس کو روایت کیا گیا ہے بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا جب شہادت ہوئی تو اس وقت بڑے ہی عجیب و غریب واقعات تھے ان میں جن لوگوں کا نام آتا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن یہاں بات ہو رہی ہے اس شخص کی جس نے خود اس بات کا اعلان کیا کہ میں ہوں حضرت عثمان کا قاتل اور سیاہ رنگ کا وہ ایک مصری شخص تھا جسے جبلہ کہا جاتا تھا بہرحال انشاءاللہ تعالی پھر اور بات کریں گے اس پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں